جواہرِ رمضان اس کے لئے یہ ہے کہ سورہِ فیلڈ سورہِ فیلڈ جو ہے جوڑوں کے لئے اور پٹھوں کے لئے بہت اچھے سورہ تھے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں بھی اور تھوڑے سے تیل پہ زیتون کے تیل پہ اس کو دم کریں اور اس کا مسائز بھی کرایا کریں تیسری بات یہ ہے کہ گوند ببول کیکر کا گوند جو کہلاتا ہے اور گوند کتیرہ اور ایک گوند آتا ہے رال کے نام سے یہ تینوں گوند لینے انہوں نے ایک پاؤ گوند ببول لیں سو گرام رال لیں یعنی دو سو پچاس گرام گول لیں سو گرام رال لیں پچاس گرام کتیرہ لیں اور ان سب کو پارڈر بنا لیں اور پارڈر بنا کے اس میں روغن زیتون ایکسٹا ورجن ایک پاؤ ڈالیں اور مکس کریں اور پھر آدھا کلو اس میں شہر ڈال دیں اور مکس کر لیں اور روزانہ ایک چمچی کھانے والی صبح اور ایک کھانے والی چمچی شام کو یہ دودھ سے لیں گرام تو انشاءاللہ یہ ریڑگی مٹی ہڈی کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے مرشد میرے شاقہ شاہر ساکھ ہی تو ہے تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رستا شعار کا آپ ہی تو ہے